دوستو انسان کے زندگی میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کبھی دیکھتا بھی نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو آج آپ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ پائیں گے اور ہو بھی سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی اصل میں ان کو دیکھنے کا آپ کو موقع نہ مل سکے سب سے پہلے ہم ویل ہارٹ کی بات کرتے ہیں دوستو بہت سے لوگوں نے ویل مچھلی کو زندہ نہیں دیکھا ہوگا اس کا دل دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے لیکن دوستو ویل بہت خطاناک ہوتی ہے ٹارنٹو کے میوزیم میں یہ رکھی گئی اسے کنیڈا کے بیچ سے پکڑا گیا تھا اس کو سٹور کرنے کے لیے پریزرف کرنے کے لیے مختلف کیمیکلز لگائے گئے اور اس کے بعد اسے میوزیم میں رکھا گیا تھا لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آئے اور یہ بلو ویل ہارٹ تھا دوستو اس کو پلاسٹک لگایا گیا جس کے بعد لوگ اسے ٹچ بھی کر سکتے تھے اور اس سے کسی بھی قسم کی سمیل نہیں آتی تھی اس کے ہارٹ کو دیکھیں تو اس کا بہت بڑا سائز ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا ویٹ 440 پاؤنڈ ہے جو کہ بہت بڑا ہے انسان نے دل کی بات کی جائے تو اس کے سامنے ہمیں بلکل چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے آپ نے کبھی ویل کا ہارٹ دیکھا ہے کہ اس بارے میں سوچا تھا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا بہت سے لوگوں نے تو کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا تو ہے نہ یہ ایسی چیز جسے زندگی میں آپ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو ٹرانسمیشن لائن کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو بجلی کی تاریں جو لائنز ہیں جس کے اوپر کرنٹ بھاگتا ہے یہ لگانا بھی ایک بہت خطرناک کام ہے اس کے لیے لوگ اپنی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں ہائی وارٹیج کے ساتھ یہ کام سے انجام دیا جاتا ہے اور انچائی پہ جا کر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا پاؤں سلپ ہو جائے آپ وہاں سے نیچے گر سکتے ہیں اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ کس طرح محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے ٹوئنٹی فائف میلی وارٹس اس میں ہمیں کرنٹ دکھا دیتا ہے جو کہ بالکل عام بات نہیں ہے جو لوگ یہ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کو سپیشل کپڑے پہنا جاتے ہیں ان کے جوتے سپیشل ہوتے ہیں اس کے بعد ہی وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں مزید چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ تمام لوگوں کو اپنے چینل ییلو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کرنے کے ساتھ ہی آل کی اپشن پر کلک لازمی کر دیجئے گا تاکہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں دوستو فیز سوپ ببل کے بارے میں بتاتے ہیں کیا سوپ کے ببل کو فیز کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ کیا نام ممکن ہے اور اس کو بنانے کے دو طریقے بتا جاتے ہیں یعنی بیسیکلی آئیس کرسٹلز یہ بن جاتے ہیں ایک طریقہ تو اس کا آئیسو تھرملی ہے اس طریقے کے ذریعے اس کو آپ فیز کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سٹو کے ذریعے اسے برف کے اوپر پھیلا دینا ہے اس کے بعد برف کی تھنڈک سے اور واہر کا جو ٹمپریچر ہے وہ اسے ببل کو آپ نے جو بنایا ہوگا اسے برف میں تبدیل کر دے گا جو کہ کچھ ہی لمحات بعد بہت خوبصورت بھی لگے گا بہت سے لوگ زندگی میں یہ کام سر انجام دینا چاہتے ہیں لیکن انہیں موقع نہیں ملتا وہ بہت ایک قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں آئیے اب آپ کو پولر کلاوڈ ایمڈ فیولنگ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر سے بہت زیادہ ڈسٹ گرتا ہے یہ پولنگ جو ہے یہ کلپ جو ہے ایپرے 2017 کی ہے جب زمین پر آپ کو یہ ییلو کلر کا ڈسٹ گرتا دکھا دے گا آپ جب دیکھیں گے کہ ٹرک ٹرک کو ہٹ کرتا ہے اور سلو مو میں ویڈیو ہو تو وہ کس طرح سے اتنی بڑی تداد میں ڈسٹ گرتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ الرجیز بھی پھیل جاتی ہے اور دوستو جو لوگ الرجی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جو موسم ہوتا ہے بہت تکلیفتے ہوتا ہے اور دس ملین لوگ جو ہیں مختلف الرجیز سے سفر کرتے ہیں صرف اس پولنگ نامی جو یہ ڈسٹ جو ہے گرتی ہے یہ انہیں سانس کی بیماری میں مبتلا بھی کر دیتی ہے دوستو کیا آپ کے قریب رہنے والے لوگوں کو کسی میں ایسی بیماری ہے ڈسٹ کی یا الرجی کی تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور آقا کیجئے گا آئیے اب آپ کو ہیلیکوپٹر یوزڈ ان پاور ٹرانسمیشن کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو بجلی کے جو بڑے بڑے کھمبے آپ نے لگے ہوئے دیکھے ہیں ان کو ہیلیکوپٹر کی مدد سے بھی لگایا جاتا ہے ان کو لگانا کوئی آسان کام نہیں بہت مشکل کام ہوتا ہے اور ایسے علاقوں میں جہاں پہاڑ ہوں یا سڑکیں موجود نہ ہو وہاں پر ان کو انسٹال کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے بہت بڑا آپریشن کیا جاتا ہے بہت سے ہیلیکوپٹر کی مدد لی جاتی ہے ان کو ان سے لٹکایا جاتا ہے ہوا میں اڑا کر اس زکا لے جایا جاتا ہے اور پوری ٹیم ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے فورس چنگلات میں کیا جاتا ہے اور وہاں پر ان کو وہاں پر نسب کیا جاتا ہے اور پھر بجلی کی تاریں ان پر لگائی جاتی ہیں جو کہ ایک بہت ہیوی کام ہوتا ہے اسی کے ساتھ اب آپ کو دی کریشر آف فائر ورکس کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو آتش بازی ہوتے ہوئے تو آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کو بتائیں کہ آتش بازی جو ہے وہ خوشی کے موقع میں یا کسی تقریب میں کی جاتی ہے اور چائنہ میں پہلی بار اس کا استعمال کیا گیا تھا اس کو بنانے کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اس کو گن پاوڈر سے بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں پوٹاشیوم نائٹریٹ بھی ہوتا ہے اور جب آتش بازی ہوتی ہے تو یہ جو ڈیفرنٹ کلرز آپ کو دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ اس میں مختلف میٹل سالٹس موجود ہوتے ہیں جس میٹل سالٹس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہوا میں جا کر ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جو ڈیزائن یا کچھ دیر بعد ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ میٹل سالٹس کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے جو کہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں دوستو آئیے اب آپ کو اینیکل سنیزنگ کے بارے میں بتاتے ہیں اینیمل سنیزنگ یعنی جانوروں کو چھینک آنا دوستو جانور بھی چھینک لیتے ہیں گتہ بلی برڈز یا میمل یا ریپٹائل یہ تمام انہیں بھی چھینک آتی ہیں اور چھینک آنے کی وجہ ڈسٹ ہوتی ہے اور یہ ہمارے ڈسٹ کو کنٹرول کرتا ہے آکسیجن فلو کو بہتر بناتا ہے تو بلیوں کو بھی چھینک آتی ہے آپ فوٹیج دیکھئے کہ کس طرح وہ چھینک لیتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پہلے معلوم ہر کس نہیں تھا آئیے اب آپ کو گریٹ وال آف چائنہ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ وال بہت امپریسیف ہے اسے آدمیوں نے یعنی انسانوں نے تعمیر کیا ہے اور چار ہزار مائلز یہ لمبی دکھائے دیتی ہے اس چائنہ سے نور تک جاتی ہے اور پانچمیں صدی میں اسے تعمیر کر کے سولی سریع تک کا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور دوستو یہ بہت پرانی وال ہے جو کہ دو سو بیسی سے دو ہزار بیسی کے درمیان بنائے گئی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ چار ہزار ایک سو ساٹھ مائلز کا یہ جو لمبا سفر ہے یہ کسی بھی انسان کی جانب سے بنائے گئی سب سے بڑی ایک ایچاتھ ہے جسے دیکھ کر دنیا آج بھی حیران رہ جاتی ہے دوستو اسی کے ساتھ اب آپ کو فلڈ ٹرنر ان ٹاکیو کے بارے میں بتاتے ہیں یہ انڈرگراؤنڈ ہوتے ہیں اور یہ آرکیٹیکچر اس طرح سے بنائے گئی ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ فلڈ آتے ہیں اور وہاں کے لوگ اس چیز پر کافی پراؤڈ بھی کرتے ہیں وہاں پر بارشیں سونامی جیسی چیزیں آتی رہتی ہیں تو وہاں پر انڈرگراؤنڈ فلڈ ٹرنر بنائے گئے ہیں جہاں پر گیس لائن پانی کا ستمام نظام موجود ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی حادثاتی صورتحال میں چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر شوگر کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے چینی ہم عام طور پر استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کو بنانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے انڈونیشیا یوکے یو ایسے چائنا اور یہ تمام ممالک جہیں بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں دوستو یہ شوگر کرسٹس جو ہیں ان کو شوگر کین سے لے کر بنایا جاتا ہے ایک پورا پروسس ہے اس سے گزرنے کے بعد اسے کلیر فائٹ کیا جاتا ہے اس کا جوس جو ہے اسے کلیر فائٹ کرنے کے بعد ڈرائی کیا جاتا ہے پھر پانی کو خوش کر لیا جاتا ہے اس کے کرسٹس بن جاتے ہیں اور کلر کو ختم کرنے کے لیے کاربونائٹریٹڈ پروسیزر سے گزر جاتا ہے اور پھر یہ چینی تیار ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جو زندگی میں آپ نے پہلے کبھی بنتی نہیں دیکھی تھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس حبتے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بہت جال دیکھنے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے دیکھتے رہیے ییلو خدا حافظ